مطلع اقسام کے کھانے کھانا اور اس کے ساتھ بقاعدہ جسمانی سرگرمی کو جاری رکھنا ایک صحت من طرز زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کا بہت کم افراد کو علم ہے کہ مٹھی بر پستہ کھا لینا بہتر صحت اور خوبصورتی کا انوکھا راز ہے کیونکہ ایک سو گرام پستے کی گری میں پائن سو چرانوے خرارے ہوتے ہیں پستے کا استعمال مطلب سویٹس کے ہمراہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے حلوہ، زردہ اور کھیر کا لازمی جوز ہے نمکین بھونا ہوا پستہ انتہائی لذت داکھ ہوتا ہے اور دیگر مغزیات کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے جدید طبی تحقیق کے مطابق دن میں ممولی مقدار میں پستہ کھانے کی عادت انسان کو دل کی بیماری سے دور رکھ سکتی ہے شامل ہو کر ہون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہون میں شامل مذر انصر لیوٹین کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے طبی ماہرین کا حیال ہے کہ پستہ عام ہراغ کی طرح کھانا آسان بھی ہے اور ذائقے دار غزہ بھی اگر ایک آدمی مکھن تیل یا پنیر سے برپور غزاؤں کے بعد حلکی غزاؤں کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے پستہ کھانے سے آغاز کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو پستے کے کچھ ایسے فوائد سے اگاہ کرتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں گے پستے کے چھلکے کا صفوف بنا کر روزانہ صبح و شام چار ماشہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو میدہ آنٹریوم دل جگر اور دانتوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے پرانے نزلہ، زکام، سردرد، کمردرد اور جسمانی کمزوری کی صورت میں مغز پستہ ایک تولہ، مکھن دو تولہ اور چینی ایک تولہ رکڑ کر چاہتنے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے پستوں کے بقادہ استعمال سے دل کی دھڑکن اور بلیڈ پریشر کی سطح کم ہو جاتی ہے جس سے ذہنی تناؤں میں بھی نمائیہ کمی ہوتی ہے پستے کے پھول بلگم کو دور کرنے کے لیے دیگر ادوائیات کے ہمراہ استعمال میں لائے جاتے ہیں اور کھانسی کے لیے بے حد مفید ہیں مبائی امراض میں مغز پستہ ایک تولہ اور کوزہ مصری ہم وزن کا استعمال بے حد مفید ہے پالوں کو بڑھانے اور ملائم کرنے کے لیے پستے کا تیل استعمال کیا جاتا ہے پستہ کو بری کاٹ کر مٹھائیوں پر لگایا جاتا ہے جس سے مٹھائیاں خوش ذائقہ ہو جاتی ہیں مغز پستے کو گوشت یا دال میں ملا کر پکایا جاتا ہے جس سے سالن بے حد لزیزہ ہو جاتا ہے پستے کا تیل ہر قسم کی خارج پر لگانا بے حد مفید ہے پستہ دل، دماغ، ذہن اور حافظہ بھی تیز کرتا ہے یرکان جیسے جان لیوہ مرض میں پستے کا استعمال بے حد مفید ہے تا اگر چینی یا کوزہ مصری کے ساتھ کھایا جائے تو جسم سے زہریلے مادوں کو دور کرتا ہے میدے کے نظام کو درست کرتا ہے اور میدے کو طاقت دیتا ہے جگر کی سردی کو رفع کرتا ہے اور جگر کو طاقتوار بناتا ہے پستے کا بقاعدہ استعمال گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے نزلہ ذکام میں مفید ہے اس کے علاوہ کہہ اور متلی، بڑھتی ہوئی تیلی اور بلگم کو خارج کرتا ہے موسیقی